تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے میت کرتا ہوں آپ سب بڑھیا ہوں گے تو گئیس فائنلی میں نے دیکھ لی ہے ڈیول مووی جو کہ کال ارلیز ہوئی تھی لیکن میں نے آج دیکھی ہے تو اس ویڈیو میں میں اس مووی کا ریویو کرنے والا ہوں کہ مجھے یہ مووی کیا سی لگی باقی آپ کا اپنینین کیا ہے اگر آپ نے مووی دیکھ لی ہے تو آپ مجھے کونٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ مووی کیا سی لگی اور یہ مووی میں نے جو ہے وہ تیلگو میں ہی دیکھیا کیونکہ اس مووی کو ہینڈی میں ارلیز نہیں کیا گیا صرف تیلگو میں ہی ارلیز کیا گیا ہے تو گئیس ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک بنے رہنا اگر آپ کو جاننا ہے کہ یہ مووی مجھے کسی لگی اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں میرا ریویو دیکھ کر پھر آپ ڈیسائیڈ کار سکتے ہو تو گئیس ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک بنے رہنا چینل پر نیا اچھے تو سبسکرائب بھی ضرور کار کے جانا تو گئیس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری یہ تو گئیس مووی کے لیڈ میں آپ کو تیلگو سپرسٹار نندا موری کلیان رام دیکھنے کو ملنے والے ہیں فیمل لیڈ آپ کو سمیوکتا میمن دیکھنے کو ملے گی تو بات کر لیتے ہیں مووی کی کہ مووی کیسی ہے تو گئیس مووی جو ہے ایک سیکرینڈ ایجنٹ پر بیسڈ مووی ہے آپ کو کلیان رام کو جو کریکٹر ہے وہ ایک سیکرینڈ ایجنٹ کا دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا نام ہونے والا ہے ڈیول ہے اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک مرڈر مسٹری سے جو کہ سولو کرنی ہوتی ہے اور بلایا جاتا ہے کلیان رام یعنی کہ ڈیول کو جس کو یہ کیس دیا جاتا ہے اور اس کو ہی اس مسٹری کو سولو کرنا ہوتا ہے اب وہ کیسے کرتا ہے وہ تو آپ مووی میں دیکھو گے کیونکہ میں زیادہ سپوئلر نہیں دینے والا تو بات کر لیتے ہیں فرسٹ ہاف مووی کا کیسا ہے تو گئیس فرسٹ ہاف مجھے ٹھیک تھاگ لگا اتنا زیادہ بورنگ بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ اچھا بھی نہیں گیا سکتے کہ ایوریج آپ فرسٹ ہاف کو مان سکتے ہو لیکن جیسے ہی انٹرول کی طرف مووی بڑھتی ہے یعنی کہ جیسے ہی فرسٹ ہاف ختم ہونے والا ہوتا ہے تو تب اصل جو کہانی ہے تب سٹارٹ ہو اور اپنی اصل لائن پر آ جاتی ہے یعنی کہ مسٹری مرڈر سولو کرنے وک کی طرف یہ مووی آ جاتی ہے اور اگر میں سیکنڈ ہاف کی بات کرو تو سچ میں سیکنڈ ہاف مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا لیکن پھر بھی ٹھیک لگا یعنی کہ سیکنڈ ہاف جو ہے فرسٹ ہاف سے کافی زیادہ بہتر تھا سیکنڈ ہاف میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹویسٹ اینڈ ترنز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ سچ میں بہت ہی انٹرسٹنگ تھے فرسٹ جو ٹویسٹ تھا وہ تو مجھے بہت چیزا پسند آیا اور اگلے جو ٹویسٹ اینڈ ترنز تھے وہ میں نے پرڈکٹ کر لیے تھے پاکہ آپ سینماز میں دیکھ کر اسے پرڈکٹ کر سکتے ہو یا نہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے باقی مجھے یہ اوورال ہے یہ ٹویسٹ اینڈ ترز بہت زیادہ اچھے لگے اور سیکنڈ ہاف میں آپ لوگوں کو دو ایکشن سیکنس دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ سچ میں ایکشن تو بہت ہی کمال کا دیکھنے کو ملا ہے لیکن اسی ایکشن کو جو ہے تھوڑا سا ویک بناتا ہے اس کا بیگرونڈ میوزک بیگرونڈ میوزک جو ہے وہ پوری مووی کا تھوڑا سا آپ کو ویک بنات دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایک مووی کی جان ہوتی ہے بیگرونڈ میوزک اور اس کا بیگرونڈ میوزک مجھے تھوڑا سا ویک لگا ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ اچھی ایکشن سیکنس ہونے کے بعد بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے اچھا فیل نہیں ہوتا جب ہم وہ ایکشن سیکنس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویک سے مجھے اور یاد آیا ایک اور ویک فوائنٹ ہے اس مووی کا جو کہ ہے کلیار رام اور سمکتیا میمن کی لاو سٹوری جی ہاں گائز جو اس میں لاو اینگل دکھایا گیا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کو اچھی طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا اوبرال سٹوری تو بہت زیادہ اچھی تھی لیکن اس کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے یہ ڈیزرو کرتی تھی باقی ہے آپ ایکشن میسٹری تھریلر موویز دیکھنا پسند کرتی ہو اور دوہزار تیس میں آپ کو ایسی کوئی مووی نہیں ملی تو اس مووی کو آپ واج کار سکتی ہو باقی پرفومنس کی بات کیجئے تو پرفومنس نندا مورک رائق لیار رام کی جو ہے وہ آؤٹسیننگ تھی اور آپ لوگوں کو جو فیمیل لیڈ سے مکتہ میمن دیکھنے کو ملی ہے اس کی بھی ٹھیک تھاک تھی لیکن جو ویک پوائنٹ لگا اس مووی میں مجھے پرفومنس کو دیکھ کر وہ تھا ایک جو آپ لوگوں کو لڑکی دیکھنے کو ملی تھی پولیٹیشن کے رول میں مجھے اس کا بھی نام نہیں یاد وہ سب سے ویک پوائنٹ تھا کیونکہ اس پر وہ رول ہی سوٹ نہیں کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا زبردستی اس سے وہ رول کروایا جا رہا ہے اس کی جگہ اگر کسی اور کو لیتے جس پر یہ رول سوٹ کرتا تو مووی اور زیادہ بہتر بن سکتی تھی لیکن اوورال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ مووی دیکھنے کے لائک ہے اگر آپ اچھی موویز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ سلار یا ڈنکی دیکھ سکتے ہو اس مہینے لیکن آپ نے اگر وہ دیکھ لی ہے اور آپ پھر کوئی نئی مووی دیکھنا چاہتے ہو تو اس مووی کو آپ واج کار سکتے ہو اور اگر میسٹری تھرلر بھی دیکھنا چاہتے ہو تو اس مووی کو واج کار سکتے ہو اوورال اگر میں بتاؤں تو میری طرح سے سکتا ہے تھوڑا سا اچھا اور رسپونس دیکھنے کو ملے تو اس کو ہندی میں بھی ارلیز کار دیا جائے باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کار دینا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کار دینا آل نوٹیفکیشن بیل بھی آن کار دینا تاکہ جب بھی میں اگر نئے ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ